اچھا یہ بتایا کہ کونسا بولر یا کونسے بولرز ہیں جو ماضی میں رہ چکے ہیں وہ کوچ بڑے اچھے بن سکتے ہیں آپ کس کے اوپر کہتے ہو کہ یہ جو بولرز ہا ہمارا بہت اچھا بولر تھا یہ کوچ بڑا اچھا بن سکتا ہے کچھ بولرز بتائیں گے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوچ بڑا اچھا بن سکتے ہیں دیکھیں یہ جو میں کہوں گا کہ لوگ مزاق سمجھیں گے یہ ایک گمکس ہے بنا ہوا ہے کہ کوچ آگیا ہے تیم کو کوچنگ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں میانداز کا میں آپ کو بتا دوں کہ انزمام نے آٹھ ہزار رنز کی ہوئے تھے ٹیسٹ میچز میں اور میانداز اس کو کوچنگ کر رہا ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ اس طرح کی یہ مزاق جو ہے کیا ہو سکتا ہے باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا کہ ایک پلیئر نے بہت زیادہ سکور کر لیا ہے جو اس کا کوچ ہے اس نے کم سکور کیا اپنے کیریئر میں تو بہت سی اور جگہ پہ بھی بہت سے اور ممالک میں بھی جہاں کرکٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ دیکھنے میں آتی رہی ہے چیز دیکھیں کوچنگ جو ہے یہ بیس سے شروع ہوتی ہے جب آپ کلاپ کرکٹ میں ہیں وہاں سے آپ کو اگر کوئی کوچ کرے تو گلتیاں انپرویمنٹ وہاں سے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جب آپ فرس کلاپ کرکٹ کھیل کے کئی سال فرس کلاپ کھیل کے پھر ٹیس میچ بھی کھیل گئے ہیں پھر کوچ آ گیا ہے وہ آپ کو کیا کوچنگ کرے گا پھر یہی ہے کہ ایک گورو نے یہ سسنہ بنا دیا ہے کہ جو سینئر فلیر ہیں فارغ ہو گئے ہیں کرکٹ سے ان کو کوئی ملادمتیں مل جائیں اور یہ چیزیں یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں اب کوچ کیا کرے گا اس کو یہی ہے بس ساتھ ساتھ پھرے گا یہ کر سکتا ہے کہ آوٹ آف آم جو بیٹسمن ہو گیا ہے تو وہ تو آوٹ آف آم ہو گیا ہے اس کو کوچ نے کیا کر کے بتانا ہے کہ بیٹسمن نے تو اندر کھیلنے جانا ہے اور کوچ نے باہر بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بولر کو آپ صرف اتنا بتا ساکتے ہیں کہ اس کی لائنو لیندھ کو امپروو کرنے کے لیے کہ آپ کی لائنو لیندھ ٹھیک نہیں تھی یہ تو دیکھیں جب ٹیسٹ کرکر میں آپ آگئے ہیں آپ کو اتنا تو علم ہوتا ہے کہ میں کیا گلتی کر رہا ہوں پرفارمنس پور ہو رہی ہے کیا وجہ ہے اس میں آپ خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے کوچ کا تو اچھا میں نے کہا گمک بنایا ہوا ہے کوچ آگیا ہے یہ فلان آگیا ڈینگ آگیا اب آپ دیکھیں آرثر کو انہوں نے کوچ رکھا ہے ڈریکٹر بنا دیا ہے وہ ڈرمی شہر میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے ٹیلی فون کے اوپر یا ویڈیو لنک کے جو بھی ہے اس طرح یہ کوچنگ ہے کوچ ہے ہی نہیں پلیئر کے اس کے بغیر ہی یہاں ٹیس میچی بغیرہ کھیل رہے تھے سر لنکا میں بھی تو یہ میں کہوں گا کہ کوچ انہیں کرنا کیا ہوتا ہے یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ساتھ دو چار آدمیوں کو آپ نے تنہا پہ رکھنا ہے وہ رکھ لیں اب ٹیم کے ساتھ پندرہ لوگ جاتی ہیں کوئی انیلیس جا رہا ہے کوئی دو اپنا ڈاکٹر چلے گا وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اور کوئی بیچ میں نئے نئے انہوں نے جوب نکالے ہوئے ہیں اب پندرہ کی ٹیم ہے اور پندرہ سولہ ساتھ افیشل ہیں اب یہ میں سمجھتا ہوں مزاق سے زیادہ کیا بات ہو ساکتی ہے گورے اس طرح کی کام کرتے ہیں اسی کے پیچھے ہمارے ملکوں میں بیرچار شروع ہو جاتی ہے